سری نگر شامل ہے جن کی موت واقع ہوگی بیمنا کے منصور کولنی میں یہ رہائش پذیر تھے ایک قرائے کے کمرے میں یہ رہ رہے تھے مزید تفصیلات کے لیے رکھ کرتے ہیں ہماری نمائند تاہر قدوس کرنا ٹنگڈار سے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے تاہر سب سے پہلے ہمیں آگاہ کیجئے اور ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجئے کہ یہ حادثہ یہ واقعہ کیسے پیش آ گیا سر یہ صبح رات کو رات کے شب میں سر یہ واقع پیش آیا بتایا جاتا ہے کہ سرنگر کے بیمنا علاقہ میں بٹ پورا کرنا کے ریٹائر فوجی عبد الرشید شیخ کے کمبے کے پانچ افراد سرنگر میں فوت ہو گئے ہیں پولیس نے پانچوں کی شلاش کو نکال کر جی وی سی ہفتیال پہنچایا ان افراد کی موت کی وجہ گیس تعمال بتائی جا رہی ہے سر ساہر آپ سے بھی یہ چاہنا چاہوں گا کہ یہ جو ایک ہی کمبے کے پانچ افراد ہیں تفصیلے ہمیں بتا دیجئے کہ کیا یہ ایک ہی فیملی تھی یا کئی ایک لوگ کمرے میں رہ رہے تھے جی سر ابھی تک یہ بتایا جایا ہے کہ ایک ہی فیملی کے یہ پانچ افراد تھے جس میں سر دو خواتین تھی ایک مرد تھا اور دو بچے شامل تھے سر یہ بٹ پورا ٹنگڈار میں رہتے ہیں سر تو یہ کہیں علاج اور محالجہ کے لیے سر نظر میں آئے تھے تو کمرے میں رہ رہے تھے تو ایک ہی فیملی کے سمجھے ایک ہی کمبے کے سر یہ پانچ لوگ تھے تو ٹنگڈار میں کیا ماحول ہے جہاں پر یہ جہاں کے یہ اصلی رہائش پذیر ہے وہاں پہ آپ نے بات کی ان کے رکھ داروں سے یا ان کے جو باقی اہل خانہ ہے وہاں پہ کیا ماحول ہے سر اس وقت جو محول ہے وہ بالکل یہاں پہ جو ہے افسوسناک محول ہے یہاں کرنا میں ٹنگڈار ان کے علاقے میں جو ہے ماتن شاہی ہوا ہے لوگ جو ہیں وہ جیپ اور پکار کا عالم ہے یہاں پہ تو سارنا بند ہونے کی وجہ سے ابھی ان کی لاشی وہاں ہی پہ ہیں تو یہ اعلیٰ حکام سے افیل کرتے ہیں کہ سارنا کو جلدہ جلد کھولا جائے اور یہ جو لوکین ہیں ان کی لاشی وہاں پہ پہنچنی چاہیے بالکل تاہیر آپ نے ایک بڑا ایشو اٹھایا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ٹنگڈار کا راستہ ہے کفارہ سے وہ بند پڑا ہوا ہے بھرپاری کی وجہ سے لاشوں کو آپ کیسے آبائی گاؤں سکھایا جائے گا کیا کسی سے انتظام میں میں بات ہوئی آپ کی سار یہ جو لوکین ہیں ان کا یہ معنی ہے کہ ان کو آپ لپٹ کیا جائے بھائی ایر جو جہاز کی ذریعہ ان کو یہاں پہ پہنچایا جائے کیونکہ ابھی تو سارنا کھولنے کے کوئی چانس نہیں ہے ہم نے ایشو اٹھایا سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ابھی یہاں پہ برف جو ہے وہ ہیوی سنوپال ہو رہی ہے لیکن سارنا کھولنے کا کوئی چانس نہیں ہے کیونکہ آپ کو بتاتے چلنے کے رات کو بھی ایک لیڈی کی ڈیتھ ہوئی تھی یہاں پہ تو وہ بھی ابھی سارنا ٹاپ پہ سر ویڈ کر رہی ہے نیچے جانے کا تو یہ لوکین ہے آپ آلہ حکام سے بھونہ صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ ان لاشوں کو جہاز کی ذریعہ ان کے ابائی گاؤں میں پہنچایا جائے آپ کا بہت بہت شکریہ طاہر قدوس آپ نے تفصیلات سے ہمیں آگاہ کیا اس دلدوز خبر کے حوالے سے آپ نے تفصیلات دی ایک ہی کمبے سے تعلق رکھنے والے پانچ افراد کی موت واقع ہوگی سری نگر کے بمنا علاقے سے یہ خبر آئی دل کو دہلانے والی خبر ہے اور ان پانچ افراد کا تعلق جو ہے سرحدی قصبہ ٹنگڈار کے ساتھ تھا بٹپورہ ٹنگڈار کے رہنے والے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جلد جلد انتظامیاں ان ڈیڈ باڈیز کو ٹنگڈار پہنچائے اور یہ بھی مانگ کر رہے ہیں لوکین کی پانچ افراد کو ائر لفٹ کے ذریعے ٹنگڈار پہنچائے جائے تاکہ جو ان کی آخری رسومات ہے وہ ادا کی جائیں آرپت کلاسز کے پی روڈ انتناد جہاں کوٹا کی ہائیلی ایکسپیرینسڈ فیکلٹی جدی طریقے سے کوچنگ کراتی ہے ہمارے یہاں 10 فاؤنڈیشن 11 12 میڈکل نون میڈکل نیٹ اور جے ڈبل ای کی کوچنگ کرائی جاتی ہے اپنے بچوں کا مستقبل سماریں اور آج ہی داخلہ حاصل کریں ہم ہیں آرپت کلاسز کے پی روڈ انتناد سیل 7051483684 70006323014